ملوچیشن آگین میں کہتا ہوں سوریہ کمار یادیف کیونکہ وہ آکے ہی اس لڑکے نے ینگ لڑکے نے ایک تو وہ بیٹنگ کے دوران بھی وہی والے پروفارمیز ایز ایز ای بیٹسمن بھی وہ جیسے پہلے بیٹسمن تھا کئی زیادہ محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ کیپٹن سیب لیر اپ پریشر تو نظر ہی نہیں آ رہا یہی چیز مجھے روش شرما کے اندر بھی نظر آتا تھا کہ وہ پریشر ہی نہیں لیتا کپتان اپنی جگہ بیٹنگ اپنی جگہ اور نوڈ جی کیسے آپ ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم صاحب حکیم صاحب انڈیا نے دوسرا ٹی ٹوینٹی بھی جیت چکے اور کافی زبردست میچ ہوا ون سکسٹی ون ٹارگٹ دیا سری لنکا نے بڑھ جو بارش نے کام خراب کر دیا میچ دیکھنا تھا آخری گین تک جاتا مزہ آتا بڑھ انڈیا جو اپنا دوسرا ٹی ٹوینٹی جیت چکے سوریہ کمار یادف کی کیپٹنسی میں سوریہ کمار یادف کی کیپٹنسی کافی اچھی ثابت ہو رہی ہے انڈیا کے لیے دوسرا ٹی ٹوینٹی جیت گئے اور ہرال کیا کہنا چاہیں گے اس میچ کے پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی اور سب سے پہلے تو میں کانگرچولیشن کہتا ہوں انڈیا کے ٹیم کو انڈیا کے پورے منیجمنٹ کو اور خاص کا جے شاہ کو کہ جے شاہ نے جس طریقے سے اپنے ٹیم کو جو ہے سمال کے رکھا ہے اسی طریقے سے ابھی تو کوچ گتم گمبیر ہو گئے تو ان کو بھی مبارک بات پوچھ کرتا ہوں اور جس طریقے سے یہ لوگ سوریا کبھار یادیف کے کیپٹنسی پہ کھیل رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ ایسا نہیں لگتا کہ ان کا کیپٹنسی کا جو کمی ہے کوئی فقدان نظر آ رہا ہے بہتر پرفارمیس دے رہا ہے آئیے کہ آج جو میچ ہوا ہے اور ڈسپوائنڈ کیا ہے بارش نے ٹھیک ہے تھا کہ ایک میچ کرکڑا جو انہیں انٹرسٹنگ میچ ہونے والا تھا لیکن ڈسپوائنٹ ہوئے لیکن اللہ کے کاموں میں ہم کیا کر سکتے بارش ہوئے لیکن یہ تگر یہ پورا میچ بی سور کا ہوتا تو جس طریقے سے بشنوینی تین وکٹ لیا ہے اس حساب سے میرے خیال سے یہ پیچ سپینر کے تھی تو جب سپینر کے پیچھتے تو یہ شاید یہ میچ پھستا اور نو ڈاؤٹ کہ میرے خیال سے یہ ایک سو باسٹرن جو ہے میرے خیال سے اتنا آئیزی نہیں لیتا ہے اگر یہ میچ انڈیا جیتا تو پھر یہ لاش بول تک یہ میچ جاتا اور اگر یہ میچ سری لنکا جیتا تو بھی یہ میچ لاشٹ آور کے لاش بول تک یہ لازمی جاتا لیکن ایک اچھا اور انٹریسٹنگ میچ جو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا دیکھنے چاہتی یہ میچ کو انڈیا کے میچ خاص کر دیکھنا چاہتے تو وہ دیکھنے کو ملتا اگر میں کہتا ہے سوریا کمار یادیب کیونکہ واقعی اس لڑکے نے ینگ لڑکے نے ایک تو وہ بیٹنگ کے دوران بھی وہی والے پروفارمیس بیٹس میں بھی وہ جیسے پہلے بیٹس میں تھا کئی سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ کیپٹن سیپ لے رہا پریشر تو نظر ہی نہیں آ رہا یہی چیز مجھے روش شرما کے اندر بھی نظر آتا تھا کہ وہ پریشر ہی نہیں لیتا کپتان اپنی جگہ بیٹنگ اپنی جگہ اور نوڈ آٹ کے اچھا میچ کھیلتا تھا اب سوریا کمار یادیب جس طریقے سے کھیل رہا ہے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا کہ تی ٹوینٹی کا مستقبل کا فیوچر کا جو بھی آ رہا ہے اور کیپٹن سیپ آپ کے طرف سے لویو انڈین کرکی ٹیم کو اور انڈین منیجمنٹ کو اور دل کی گہرائی سے میں ان کو کئی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ میچ دیکھنا ہم چاہتے ہیں اگر آج جو میچ ہوا ہے کہ بیس آور میں ایک سو ایک سٹرن بنایا ہے نو وکٹ گیرا ہے تو انڈیا نے چھے آور تین گین میں ترہاسی رن بنا لیے تو دیکھا جاگر یہ آٹھ آور میں اگر صحیح بات بولنے تھے تو شاید پاکستانی ٹیم جو ہے نا میروں میں لگتا ہے چھے آور تین گیا آٹھ آور میں بھی شاید ایک آسی رنگ کیونکہ ایوریج آپ لے تو دس کیارہ رنگ کا ایوریج پہ جا رہا تھا نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھا میچ ملا ہے مجھے جس طریقے سے لگ رہا ہے مستقبل میں کہ ورلڈ چمپئنن نمبر ون جو ہے اگر یہ چمپئنس ٹروفی میں آ جاتی انڈین کرکٹ ٹیم تو بہت بڑی بات ایک اچھا کرکرا زبردست میچ مزہ ملے گا اور انڈین ڈیرمٹ کو ہرانا میرے خاص ہے سوائی پاکستان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہرا سکتی دوسری ٹیم کیونکہ جیسے ایک سو انیس رنگ کا جو ٹارگٹ پاکستان نے بنایا تھا اور ایک سو بیس رنگ کا ہمیں چیس کرنا تھا تو ایک سو بیس رنگ جو تھا وہ ہمیں آسان تھا لیکن پتہ نہیں ہم نے پریشر لے لیا کیا لے لیا جو جس طریقے سے بہت افسوس ہوا ایک ہمیں پس خوشی کا جو موقع ہوتا ہے وہ ایک کرکٹ ہی ہے اب وہ کرکٹ بھی سنسن کے جو ہے نا کافی لڑکے لوگ جو ہے پچاس پرسنٹ لوگ تو چلے گئے میچ میچ دیکھنے کے لیے کہ یا رب ہم کو میچ نہیں دیکھتے ہیں اب دوبارہ اگر ٹیم کو ہمیں جتنے ہمارے جو عوام ہیں جیسے انکل وغیرہ مصفہ انکل ہے صحیح ممتاز انکل ہے اور لڑکے لوگ ینگسٹر ہے نانو ہے ہمارا ایک ینگسٹر لڑکا ہے نانو تو وہ بھی جو ہے میچ دیکھتا تھا لیکن آج کل افسوس کر رہا ہے کسی طرح آجانِ عالم بھائی وغیرہ تو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بھی نہیں آ پا رہے آپ خود دیکھ رہے پہلے ہم سٹوڈیو میں ہم لوگ کتنے ہوتے تھے اور یہ بھی لیکن ایک اچھا میں دیکھنا چاہتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ انڈین کرکی ٹیم کے انڈین بورڈز کو اور خاص کا جہشاہ کو کہ بھائی پلیز 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 حکیم صاحب کے طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان آئے ہم ان آپ کا موسٹ ویلکم رہ استقبال کریں گے اور ہم آپ کو فل پروف سیکورٹی جو آپ کو خشات ہے وہ ہم دور کریں گے ہم چیف آف آرمی سٹاف پرائیم مینسٹر اور پریزیڈن آف پاکستان یعنی صدر مملکت زرداری جیسا سیکورٹی مہیا کریں گے اور ویرات کولی کے تو ایسی بھی بہت سارے فین ہیں آپ جس کو بھی بولو کہ ہمارے جمیل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں جو جمیل بھائی کے طرف ویڈیو ڈال تو سیب تو وہ بھی جو بہت شوق سے میں دیکھتا ہے تو یہ کہ اگر ہم آ رہے آئے گے دیکھیں کہ ہم سے وہ پیسہ کم آ رہے ہیں آپ ڈی آئی کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا آپ بھائیں بلالے اور ہم پہنچے بھی کہ انڈیا ہی چاہے پیسہ کمائے ہمارے ملک پہ نہیں پیسہ آئے آپ نے کہا کہ ہمارے جو رمیز آ جاتے یعنی ایسے چیئرمن انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ جب اگر انڈیا ٹیم نہیں آئے گی ادھر پہ تو ہم بھی نہیں آئیں گے جب انڈیا کرکی ٹیم پھر بھی پاکستانی رمیز آ جاتا کو یعنی کہ ریزائن دینا پڑا اور پھر ہماری ٹیم آئے انڈیا گئی تو جب ہم آ سکتے پہل کر سکتے وہ ٹھیک ہے پہلے پہلے مرائل میں ہم باہر ہو گئے لیکن پھر بھی ہم پہنچے صحیح نا لیکن پہنچے تو دیکھیں ویرات آپ ایک دفعہ آ کے دیکھیں کنگ کولی دنیا اس کو جانتی دنیا مانتی ہے خان بھائی سے بھی پوچھو تو بولتے کہ بھائیہ ویرات کولی is the best روش شرما is the best تو آپ دیکھیں جب آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ ایسا ان کو پرزرائی ہوگا اور ان کو ایسا استقبال ملے گا حصلہ افضائی ملے گا کہ میرے خیال سے وہ بار بار آنا چاہیں گے پاکستان اب افسوس ہے کہ اگر یہ نہیں آئے تو پھر دیکھیں چمپئنز ٹروفی تو ہم کرائیں گے انشاءاللہ وہ تو ہوگا دیکھیں کیوں وہ آسٹریلیا ٹیم آ سکتی ہے نیوزیلین آ سکتی ہے تو آپ تو کئی کے وہ نہیں ہو گئے کیا مطلب ہے آئی سی سی میں آپ پرسنٹیج زیادہ دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں آئے گے ہم پاکستان میں کریں گے اور یہ حکیم صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم نیوٹل وینیو میں نہیں جائیں گے ہم پاکستان میں ہی کھیلیں گے ہم چاہے وہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہو کذافی اسٹیڈیم ہو پیصلہ باد اسٹیڈیم ہو ارباب نیاز اسٹیڈیم ہو پنڈی اسٹیڈیم ہو ہم کوئی بھی اسٹیڈیم ہوگا ہم کھیلیں گے پاکستان آپ آئے یا نہ آئے لیکن اگر آپ نے آئے نہیں آئے انڈین ٹیم میں ابھی بھی آپ کو تن بھی کر رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں دوہزار ستائیس میں جب آپ ہم آرے کو بلائیں گے تو ہم بھی آپ کے میچ کھیلنے کے لیے ہم نہیں آئیں گے اس لیے کہ آپ کیا ہم سے پیسے کما سکتے ہیں اور ہم آپ سے نہیں کم آ سکتے یہ انڈین کرکٹ بورڈ کو بولا جا رہے کہ دیکھیں ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں استقبال بھی کر رہے کہ آپ آئیں ہم نارے پاس اور اگر آپ دوہزار پچیس میں نہیں آتے تو دوہزار ستائیس میں ہم پاکستانی ٹیم ملی جائیں گے ہم اتنے گرے ہوئے ٹیم ہماری بھی نہیں ہے باقی بس غصے میں جو تھا باقی جے شاہ سے ریکویسٹ آئے بجے سے کہ آئے بھائی جو ملتے ہیں